بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضرت کرم صاحب میں بھی ٹھیک ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی روٹین روٹین شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب برمین سے ریکوارش ہوتی ہے میری چینل زیادہ فیملی گلو کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کرنا تو پیارے ویورز آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ویڈیو کو فلوچ کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں آج کی روٹین کی طرف تو کھانا مگر اپنا نئے ہے ساتھ رہے گا دپہر کے لیے کھانا بنا نئے ہے تو کھانے میں بنا نئے ہے جگوشت تو میں نے یہ بنایا ہے پیاز ابھی در بیٹھی کارٹری ہوں دنیا اور یہ لیسن چھلا ہے ادرک سبز مرچیں تو ابھی جا کے میں گوشت گارہ دوں گی تو یہ لیسن مکارا جو ہے وہ ختم ہوا تھا ابھی میں گوایا تھا بزار سے لیسن ادرک اور سبز مرچیں ابھی میں چیزیں اٹھاتی ہوں اور جا کے باہر واش کروں گی ان کو چیزوں کو گوشت گارہ کو بھی تو پھر پکانا شروع کروں گی میں ادر چولے کے پاس آکر بیٹھ گئی ہوں تو یہ گوشت جو ہے نا وہ میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے ادر لیسن ادرک سبز مرچوں کا پیسنا لیا ہے پیاز دو کے رکھ لیا ہے جنیاں سائی چیزیں دو کے رکھ لیا ہے تو میں اس میں ڈالتا ہوں مسالے جو جو ڈالنے ہیں چیزیں دو کے رکھ لیا ہے چیزیں دست練اف سرک نیچے مسالہ پیسٹ اور یہ پانی تمام کارکیس کارکیس میں ڑھرو خوبی چھوٹ کارکیس میں کرسکر پکنے کے لیے تو اس میں ڈالنے ہیں آلو تو بیٹھ کے آلو کو چھیل کے نا رکھتی ہیں جب جو پک کے بھونکے رکھوں گی تو پھر اس میں ڈالوں گی آلو اور شوکے والا ہم نے گوشنا نا ہے تو کافی دنوں بعد یہ بڑا گوشت ہم نے گوشنا نا ہے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس فائنوں کے لیے بھی ہو گئی ہیں گھر کی تائم جو ہے نا دا سکت گیارہ بجے کا ہے تو اسی تائم پھر نہ پکنے کے لیے رکھ رہتے ہیں سالوں گیرہ سالوں میں آنا ہو تھا اس کو اسے تو اسے اتا کے جلدی سمجھے پروٹین اٹھ گئے اور اس کے در بیٹھ رہا ہے ہمارا بیٹو میں دے نا یہ نہیں ہے کہ یہ ہیں میرے تو پانی ہمارا ہے تو پانی ہمارا ہے تو پانی ہمارا ہے وہ اکھے رہا تھا اسے رکھ دیا ہمارے پکنے کے لیے اور یہاں باتل دے جا رہے ہیں صبح صبح کافی کام ہوتے ہیں ملیوں کے پھر کرنے بڑھتے ہیں بہر کا کھانا غیرہ بھی کرسات ہی تیار کرنا ہوتا ہے تو ابھی میں بیٹھ کے اگر حالی کھلنے لگی ہوں پہوار گھروں میں بھر کرسکتا ہوں گھریا کے پاس چھوٹے میں بھر کرسکتا ہوں تو پہوار گھریاں تو یہاں بھی ملہ یک پھر کرسکتا ہوں بگوہ یک پھر کرسکتا ہوں تو اب یہ روٹی گرا سے فارغ ہوکے پھر گجری چھلوں گی اور گجری لاب رہوں گی تو ابھی میں یہ علو چھل دوں علو میں نے چھیل دیا ہے تو سالن بانگا ہے تو ساتھی دینا گجری لینا وہ چھلی چھل کر دیئے ہیں تو گجری چھلنے کے بعد گلو گرس کروں گی ساتھ ساتھ میرے سالن بان جائے گا ساتھی میری گجری لینا وہ چھل دوں گی تو یہ بھی کام ہو جائے گا تو پھر دو بھی دین ہوگی ساتھ ساتھی کر دی جاؤں گی گوش میں میں نے آئیل ڈال لیا ہے اور مون دی ہوں تو اپنے ساتھ ہی نا اس کے وہ ڈال دوں گی علو کیونکہ علو بھلا گوش بنانا ہے اور پانی ڈالتی ہوں پکنے کے لیے شورباب نہ نکلے گی تو ساری ہم صبح بول کے کہا تھے ممہ میرے لیے نا تھوڑا سب وہ نہ ہوا نکالنا تو اس کے لیے میں نے یہ نکال دیا ہے تو آکے کھائے گا اور پانی ڈالیں اور یہ ساتھ ہی ساتھ نا ادھر گجری کو دکش ہو رہی ہیں بہت یہ سانی کے ساتھ ہے تو کتنی سانیاں پیدا ہو گئی نہیں تو ایک ایک گجر پک گئی نہیں تھی تو دکش کرنے کی بیٹھ کے سارا دن لگنا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ پانچ میٹے میں ساکتنے کی مزید 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 ساکتنے کی ہوگی ہے ہوگی ہے مجھے ہماری بند گئی ہے تھوڑی سی ریگیں وہ بھی کر کے تو بنائیں گے گجریلا اور ساتھ ہی در ہمارا سالن تیار ہو رہا ہے تو پانی پک رہا ہے حالو تھوڑے سے بھی کچھے ہیں وہ ہو جائیں تو سالن بھی تیار ہو گیا ہے ماشاء اللہ تو یہ ڈالنگ دنیا اور یہ دیکھ لیں سالن کی آخری لوگ تو ابھی دو تین منٹ تک ایسے ڈک دوں گی باپ پہ کیونکہ ابھی دنیا ڈالا ہے تو سالن بھرا تیار ہے پاک کے اور دوپہر کا ٹائم ہے اور یہ ٹائم ہوتا ہے ان کو مرگوں کو چھوڑنے کا تو انہیں چھوڑا ہوا ہے اوپر چت پہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری مرگیاں ہیں ہماری یہ بھی بڑی ہو رہی ہے یہ کافی وزن کی ہوتی ہے اتنی بڑی پہلے تھے اس کے ساتھ والے وہ ہم نے گوشت کھا لیا ان کا تجھے بچے تھے اب بڑے ہو رہے ہیں اور اس مرگی نے وہ جو بلیک ہے سامنے چھوٹی سی انڈیزے نے شروع کیا ہے اور یہ سیل ہے تو روٹی جو ہماری تیار ہے سارم بھی آگیا سکول سے واپس اور یہ ہے سارم کا بھنا ہوا سالن کیا کہ کیا تھا کہ میرے لئے نکال لینا تو بھنا ہوا کھا کے پورا نہیں ہوتا ہے آج کل کے دور میں تو شور بھاپنا نہ پڑتا ہے حلو بھی ڈالے ہیں سارم کی پسند کے لئے سارم کے لئے نکال لیا تھا میں نے سارم سلام کروا اسلام علیکم گائی سارم کو اتنی بھوک لگی ہے کہ جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دیا تو جس میں ہم بھائی نے کھانا ہے کھانا تو آجیں دپیہر کا کھانا کھا سکتے ہیں مجھ ساتھ دپیہر کیلوٹی کھائی جا رہی ہے مزے سے بیٹھ کے سارم سے پہلے پہلے سارم کے آنے سے پہلے پہلے روٹی بنا نہیں ہوتی ہے ہم نے سارم مزا آیا کھانے کا آج کافی عرصے بعد ہم نے نا بڑا کوئی سبنایا ہے زیادہ مرگا اور فیشی بان لہی تھی کافی عرصے سے میرے چینل کھوٹی بان لہیوں کو دعا میں دیں جہاں کیا کیا ہوں شاد رہے باد رہے ان سے مسکراتے رہے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اگلی نی پیاری سے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ